ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا وہی زراہ اس کو آگ کی بنا کر پینا دی گئی ہے مومنوں کے مال کی امانت کے حوالے سے اگر اجازت کے بغیر کوئی زراہ لے کر جنت البقی میں آرام کر رہا مدینہ منبرہ میں سو رہا ہو اور وہ بھی ایسی جگہ جہاں حضور علیہ السلام ظاہری حیات میں تشریف نہ رہے ہیں اور تشریف لے جا رہے ہیں مگر ایک زراہ کے حوالے سے اس بندے نے خیالت کی تو اللہ کے رسول فرمارے وہ آگ کی شکل اختیار کر گئی ہے اور آگ کی شکل بنا کر اس کو پینا دی گئی ہے آپ سے پشتوں مسلمانوں کروڑوں روپیا لے کر کے بھاگ جانا اور اس کے بعد پھر ہر سال حج اور عمرہ کا ڈھونگ رچانا کس کھانے میں رکھا جائے گا یہ کہنا کہ ارے مولانا چلو کچھ بھی کرو نماز پڑھو سب معاف ہے یہ لوگ کیوں نہیں کہتے نماز پڑھو سب معاف ہے لیکن نماز ہو تو سب معاف ہے جب اللہ کے رسول فرمائے پیٹ میں حرام جائے گا تو چالیس دن تک نہ تیرا فرض قبول ہے نہ تیرا نفل قبول ہے اللہ انہی کی بادت میں قبول کرتا ہے جن کے پیٹ میں حلال موجود ہے مسلمانوں ہم کتنی تقریریں سنتے ہیں کتنے خطابات سنتے ہیں کبھی دل پسیشتا ہے کبھی دل نرم ہوتا ہے محفل میں پلان بنتے ہیں اٹھ کے جانے کے بعد یہ مولوی لوگوں کا یہی کام ہے یہ تو یہی بولتے رہتے ہیں یاد رکھنا مولوی کوئی چھوٹا موٹا لفظ نہیں ہے مولوی کس کو کہتے ہیں پتہ ہیں مولوی کا مطلب کیا ہوگا شاید لوگ اس کو نہیں سمجھے مولوی کا مطلب ہوتا ہے مولا والا اللہ والا مولوی بھی کہہ رہے ہو اللہ والا بھی کہہ رہے ہو یہ سب کیوں ہیں پیٹ میں حرام نہ علماء کا احترام نہ اماموں کا احترام نہ باپ کا احترام نہ ماں کا احترام نہ بڑوں کی تازیم نہ چھوٹوں پہ شفقت گفتگوں کا کوئی اثر نہیں آج جنہیں جلسے ہو رہے کل میں جودپور میں تھا ہزاروں لوگ تھے میں نے لوگوں کو یہ کہا کہ بنا مت ماننا پہلے سال میں ایک رات جلسہ ہوتا تھا کسی ایک شہر میں لیکن ایک جلسے پہ پورے شہر پر سال بر تک اثر رہتا تھا آج نہ سننے والوں پر اثر نہ بولنے والوں پر اثر وجہ کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ جو بول رہا ہے اس کے پیٹ میں بھی حرام پہنچ گیا اور جو سن رہے ہیں ان کے پیٹ میں بھی حرام پہنچ گیا میں نے لوگوں کو کہا مقرر آ جائے پیر صاحب آ جائے تو آپ کیا دیکھتے ہو کس کے گھر میں ایسی ہے بنگلہ کس کا ہے گدہ کس کے گھر میں ملے گا پلن کس کے گھر میں ملے گا حضرت کے لئے کھانے کا اچھی انتظام کون کر سکے گا اوہ فلاں مالدار پورے مولے کا سب سے بڑا پھر چاہے وہ حلال کماتا ہو چاہے حرام کماتا ہو کوئی لے نہ دیں پیر صاحب کو تو نہیں پتا مقرر صاحب کو تو نہیں پتا ذمہ دار کون ہے ایرانے والے تو جب تقریر سے پہلے ہی ناشتے میں دو پہریا میں آپ نے اس کو حرام کھلا کر کھلایا تو تقریر اثر کیا کریں آپ مجھے بتائیں حلال کو لازم پکڑو جب حجاج کوفہ آیا کوفہ تو لوگوں نے حجاج سے کہا حجاج تو ظالم بڑھائے کوفہ میں چند بندے ایسے ہیں کہ اگر یہ تیلے بد دعا کر دے تو تو تباہ برباد ہو جائے گا حجاج نے کہا جانتا ہوں سب کو نپٹنا نپٹنوں گا اور جیسے حجاج رات آئی سب کو بلائے فلا مہدیسہ فلا متقیزہ فلا 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 سب آئے سب آئے دعوت کی کھانا کھلایا کھانا کھا چکے تو وہ متقی لوگوں نے کہا حجاج ہم لوگ مستجابود دعوات ہیں دعا بھی کرتے تو قبول ہوتی ہے بد دعا بھی کرتے تو قبول ہوتی ہے حجاج نے کہا چلو نکلو یہاں سے چلو جاؤ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے دعا کرو کہ بد دعا کرو کہا کیوں کہا میں نے تمہارے پیٹ میں حرام دھاتا حرام ڈال دیا اب تمہاری دعا اور بد دعا مجھے کوئی حسن نہیں کری حضرت سیدنا سعاد ابن ابی وقاس صحابی رسول نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ جو دعا کرو اللہ میری ہر دعا قبول کرے اللہ کے رسول سے اجھ کیا حضور میں مستجابود دعوات بن جاؤں جو دعا کرو قبول ہو حضور کو یہ ایسا عمل بتا دو آقا نے فرمایا جا حلال کو لازم پکر شریف حلال تھا تو جو دعا کرے گا اللہ تیری ہر دعا قبول ہو آج ہم ہر سال حج کو جانے ہیں عمرہ کو جانے ہیں داریاں بھی بڑی ہو گئی ہیں حالانکہ حدیث پاک ہے جو حرام پیسے سے ہوئے حج کو جاتا ہے اور لبائک کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تیری کوئی لبائک بھے ہیں لانت ہے تیری لبائک کہ بدلے تجھ پر اور جتنے قدم چلتا ہے ہر قدم پر گناہ لکھا جاتا ہے ہم نے عمل کی طرف توجہ کی ہم نے فرائض کی طرف توجہ نہیں کی نوافر میں شیطان نے کہیں نہ کہیں جھا دیا یاد رکھنا نیکیاں کرنے سے افضل اسلام میں گناہ سے بچنا ہے اسلام میں نیکی کرنے سے زیادہ اہمیت گناہ سے بچنے کی ہے کیونکہ جو نیکی کرے گا وہ گناہ بھی کر سکتا ہے لیکن جو گناہ سے بچے گا وہ صرف نیکی ہی نیکی کرے گا بلکہ گناہ سے بچنا خود اتنی بڑی نیکی ہے کہ کوئی نیکی اگر آپ کرے تو اللہ نے اس کر دس درجہ بشارت اتا کی ہے اگر کوئی گناہ سے بچ جائے تو اللہ نے سیدھا مقفیلت کی بشارت اتا آئیے ایک حدیث اور یاد آئی ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام جنت النعیم کا ذکر کر حضور جنت دیکھ کر آئے تھے تو جنت آٹھ جنت کی آٹھ تبکے ہیں تو جنت میں سے ایک جنت کا نام ہے جنت النعیم جنت النعیم کی نعمتیں بیان کر رہے تھے تو صحابہ مچھل رہے تھے کیا نعمت ہے جنت نعیم میں کیا نعمت ہے جنت نعیم میں تو حضور نے مذکر آگے کہا بتاؤ اس کو یہ ملتی کیسے جنت نعیم کیسے ملتی ہے بتاؤ صحابہ نے کہا حضور بتائیں میرے آقا تو کریم ہے نا وہ تو نہایت سستا سودا ہاں بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ دکھا لی ہے ارے جو نہیں دیکھا وہ جنت بیان کرے تو اتنا مزا آتا ہے جو رسول دیکھ کر آئے ہوں اور پھر وہ بیان کرے اور ان کے بیان کا کیا بیان ہے وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں ان کا بیان وہ تو اتنا مزا آتا ہے جب وہ خود بیان کرتے ہوں گے تو کتنا مزا آتا ہو وہ صحابہ نے جنت نعیم کی نعمتیں سنی مچھل گئے تو حضور نے فرمایا بتاؤ یہ جنت نعیم کیسے ملے گی اب وہ بھی مفت میں بے حساب ملے گی کیسے صحابہ نے کہا حضور کیسے فرمایا کوئی خوبصورت عورت تمہارے سامنے کھڑی ہو اور تمہارا دل چاہ رہے کہ اس عورت کو تکے اس کو دیکھے اس پر پاک کی نظر ڈالے اور یہ سوچ کر بندہ نظر جھکا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے خوبصورت عورت خوبصورت عورت اس کو دعوت میں نظارہ دے رہی ہو اور کوئی روکنے والا نہ ہو بندہ اس نیت سے سر جھکا لے اللہ دیکھ رہا ہے آقا فرماتے ہیں اشیبت اللہ جنت نعیم کا اس کو بے حساب حقدار قرار دے اس کے لئے جنت نعیم لکھ دی جاتی ہے بے حساب لکھ دی جاتی ہے ادھر مرا ادھر اس کو جنت نعیم کی بشارت نصیب ہو کس بنیاد پہ صرف ایک عورت کو دیکھنے سے بچ بچ توجہ کریں یہ گناہ سے بچنے کی برکت ہے ہم سوٹیں اتنے ہزار بار دروش شریف اتنے بار کلمہ شریف اتنے بار آیت کریمہ اتنی بار سبحان اللہ اتنی بار سب اپنی جگہ صحیح ہے فضیلت اپنی جگہ لیکن یاد رکھنا یہ سب نفل عمال ہیں گناہ سے بچنا فرض ہے اور فرض پر جو عجر ہے وہ کسی اور پر نہیں تو اسلام میں زیادہ گناہ سے بچنے کی اہمیت آپ صدقہ پانچ لاکھ روپیہ نہ دو کوئی بات نہیں لیکن آپ حلال کھاؤ حلال کماؤ حرام سے لاکھوں دینے سے بہتر ہے حلال سے ایک پیسہ دے دو دونوں کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ امام اہل سنت نے تو کیا خوبصورت بات سمجھائی فرمائے حرام روپیے سے حرام پیسے سے نیک کام کرنا ایسے ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاف سے دھولنا اگر ناپاک کپڑا کوئی پیشاف ڈال ڈال کر کے دھولے تو ناپاک کپڑے کا حال کیا ہوگا اس کی ناپاکی طور بڑھتی جائے گی کیا ہوگا تو ایسے ہی حرام پیسے سے اگر آپ نیاز کر رہے ہیں حرام پیسے سے عمرہ کو جارے ہیں حرام پیسے سے حج کر رہے ہیں حرام پیسے سے تک کہ عبادت قبول نہیں اللہ نہ کرے مر کے اسی کفن میں چلے گئے تو لانتی ہے وہی کفن جہنم کی آگ بن رہا ہے جہنم کی چادر بن رہی ہے پھر مسلمان تو کہاں ہے تو بات تو دور نکل گئی میں عرض کر رہا تھا اللہ کی رسول علیہ السلام فرماتے جہنم کے اندر مجرموں پر جہنم کی آگ کا گرم پانی ڈالا جائے ان کے سروں میں سراخ ہو جائیں گے ان کے بھیجے بہنیں نہ دیں پگلنے لگیں گے پیروں پہ گریں گے اور پھر کٹ کٹ کے ان کے پیٹ تک آئیں گے اور وہ پیٹ کی آتے کٹ کٹ کے اس پانی سے گر کر زمین کی طرف آئے گی یہ انجام ہے یہ ایک عذاب جہنم کا پانی ڈالنے گا اور اس کے علاوہ جہنم کے اتنے عذابات حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے کہ صحابہ روتے روتے ہچکیاں بنتی تھی رونے لگتے تھے آہو بکا کرنے لگتے تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام ایک بار فرماتے ہیں اممہ عائشہ پاک اس کی راوی ہے فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تو گناہ کرتا ہی ہے اور اس سے گناہ ہوئی جاتا ہے تو کیا کچھ گنے گار ایسے بھی ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے دیکھو اممہ جان پر اللہ رحمتیں فرمائیں کیا سوال کیا کیا سوال کیا حضور کچھ گنے گار بھی ایسے ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے آقا نے فرمایا ہاں اے شاہ ہاں اے شاہ کچھ گنے گار ایسے جو بے حساب جنت میں جائیں گے کہ وہ کون ہے کہ وہ گنے گار جو راتوں کی تنہائیوں میں اپنے گناہوں کو اکیلے اکیلے یاد کر کے اللہ کے خوف سے روتے ہیں اللہ ایسے مجرموں کو بے حساب جنت عطا فرمائے ہم پانچ سو روپے کی نوٹ کوئی گمنے پر روئے موبائل گمنے پر روئے کاروبار میں نقصان ہونے پر روئے بچہ گم ہو گیا رو دیئے بچے کا انتقال ہو گیا رو دیئے بیوی مر گئی رو دیئے لیکن آپ سے پشتہ ہوں کیا کبھی گناہوں پہ افسوس کر کے بھی ہماری آنکھوں میں آسوائے یہاں نہیں روتے نا گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجرموں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ جہنمی اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے کہ ان کے آسووں کے اندر کشتیاں چلائی جا سکیں اتنے آسو ان کے نکلیں گے جہنم رونے ہی ہوگا ان کو رونے کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہوگا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب ان کو بھوک لگے گی بھوک وہ بھوک بھوک چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کا پھل جسے تھوڑ کہتے ہیں ایک کاٹے دار پھل وہ کھلائے گا جب وہ اس کو چھوائیں گے تو ان کی آنپیں کٹ جائے گی اور جب ان کو پانی کی پیاس لگے گی تو اللہ رب العزت ان کو آبِ حمیم پھلائے گا اور اس آبِ حمیم کا حال یہ ہے کہ جیسے ہی وہ گرم پانی جہنمیوں کی کھوپڑی کے اندر ان کا پی خون اور جہنم کا پانی جیسے ہی وہ اپنے مو کے قریب کریں گے تو ان کے جسم کا گالوں کا گوشت جھڑ جھڑ کے زمین پہ گرے گا وہ عرض کریں گے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا جاتا ہے کیا تم زمین پہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے تم جرائم نہیں کرتے تھے گناہ کا انجام یہ ہے گناہ کوئی بھی کرے سزا مل کے رہے گی آج کل ہم لوگ بہت دائیں بائیں کے رستے تلاش کرتے کہتے ہیں نہیں نہیں مولانا ہم تو گوز پاک بڑے پیر کے مرید ہیں ہمیں عذاب کیسے ہوگا ایک بات میں آپ کو عرض کروں یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھو قرآن میں اللہ نے ایک قوم کا ذکر کیا کہ انہوں نے سنیچر کے دن اللہ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا تو وہ نہیں مانے تو اللہ نے ان کے چیرے سور اور بندر کی طرح کیا کیسے کی اللہ نے سور اور بندر کی طرح اللہ نے ان کو سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہمیں کسی دن شکار کرنا منع نہیں ہے لیکن ان کو منع کیا تھا اور انہوں نے کیا شکار اور ایک بات ان علماء سے یہ بھی پوچھے قرآن پڑھے آپ تفسیر قرآن کی جو لوگ شکار کرتے تھے ان کو بھی سور اور بندر کی طرح کیا اور ان کے درمیان ایک طبقہ تھا جو ان کو منع نہیں کرتا تھا بلکہ ان کے اس فیل پر چپ رہتا تھا خاموش رہتا تھا اللہ نے ان کو بھی سور اور بندر کی طرح کیا کون تھے وہ لوگ دیکھو گوث پاک کی گلامی ہلکی چیز نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے لیکن ہم گلامی صرف زبان کی حد تک رکھیں یا گوث المدد کی حد تک ورنہ اصل گوث شکمات کی گلامی یہ ہے کہ اگر چور ان کا دامن پکڑ لے تو وہ کتب بن جاتا ہے ہم نے کیسے دامن پکڑا کہ ہم نمازی بھی نہ بن سکے اس کا مطلب دامن گوث شکمات میں کمی نہیں ہے ہماری طلب میں کمی ہے ہم کئی نہ کئی چٹنگ بازی کر رہے ہیں یا رسول اللہ کی نام پر گوث پاک کے نام پر بزرگوں کے نام پر ورنہ یہ نام اتنے قیمتی ہے کہ جس کو نصیب ہو جاتے ہیں ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے پوچھو علماء کرام سے پوچھو قرآن کی تفاصل سے کل اور صف اپنے پڑتے ہو جاتا ہے اپنے پڑتے ہو جاتا ہے اپنے پڑھو جاتا ہے موسیقی